آپ سبی کا سوالت ہے آپ کے اپنے چینل چوک اندیسٹر اکیڈمی پہ امید کرتے ہیں آپ اپنے گھروں میں صرف چیت ہوں گے سیف ہوں گے اور جس ویڈیو کا آپ کو انتظار تبیس سبری سے وہ ویڈیو حملے کے حاصل ہو گئے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈی ٹی پلیس بی ٹی جی ٹی اردود دوہزار اکیس کی جو ویکنسیز آئی تھی اس کا جو پروسیس ہے وہ آن در وے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نئے میمورانڈم کا آغاز ہو گیا ہے اور آپ کو آنے والے وقت میں جلد ہی جو ہے وہ ڈی ٹی پلیس بی ٹی جی ٹی کے ماتھیم سے جو ہے وہ کامیساری ویکنسیز دیکھنے کو ملنے والی ہے یہ بات آپ لوگ بھلی باتی جانتے ہو تو آج کے سیسل میں ہم لوگ بات کریں گے ڈی ٹی پلیس بی ٹی جی ٹی قرطو کے تعلق سے حالانکہ کوئی اور بچہ کا کسی اور سبجیکٹ کا ہے مالی جی ہندی کا ہے سنسکرت کا ہے پنجابی کا ہے یا اور ہسٹری جوگرافی کا ہے وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتا ہے اس کے لئے بھی ویڈیو جو ہے وہ کارامت ہو جائے گی یعنی کی بینیفیشل ثابت ہوگی کیونکہ آج کے ہم ویڈیو میں بات کریں گے ڈی ٹی پلیس بی ٹی جی ٹی کے کومن پیپر کے بارے میں یعنی کہ جنرل پیپر کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ اسے فرسٹ پیپر کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ویڈی ٹی پلیس بی ٹی جی تھی اردو کی جو ویکنسیز آئی تھی اس میں بہت ساری چیزیں جا ہوا ایسی گزریں ہیں جس کا کسی نے بھی غمان نہیں کیا تھا بہت افسوس کی بات ہے کہ اتنے سارے ویکنسیز آنے کے باوجود بھی جو اردو والے مچے تھے وہ اس کو بنا نہیں سکے اس کا ہمیں بھی افسوس ہے اور باقی جو اردو سے محبت رکھنے والے ہیں ان کو بھی اس بارے میں بہت افسوس ہے آپ نے کئی آرٹیکل دیکھے ہوں گے اخبارات میں اور نے اس پر باہر ویڈیو بنا کے بتایا تھا کہ ڈی ٹی پل ایس بی ٹی جی تھی اردو میں جو ہے اس مرتبہ سیٹے جائے وہ کتنی خالی رہ گئی ہیں لگ پر ایک ہزار قریب جو سیٹے آئی تھی لیکن جو اس میں پورے بچے جو کوالیفائن کر پائے ہیں ابھی بھی کوالیفائن کچھ بچے کر پائیں حالکہ ابھی انہیں ڈر ہیں کہ ہمارا ریکول میسیج آئے گا تو ہمیں ریجیکٹ کر دے جائے گا یا ڈوکومنٹس میں جو ان کو باہر کر دے جائے گا ابھی اس بات میں بھی جائے ہو کافی بچے جائے ہو پریشان ہے باکہ اس کا جو ریکول آئے گا اس کے بارے میں آپ کو ہم بتا دیں گے ابھی ہماری جو مین مقصد ہے وہ آپ کو یہ بتانے حقہ ہے کہ جب اگلی بار کو ویکنسی آئے تو اس میں سیٹے جو ہے وہ خالی نہ رہ جائے اور اس کے لئے آپ کے پاس وقت دو جائے وہ کافی کم ہے لگ بگ چار سے پانچ مہینے آپ کے پاس بچے ہیں اردو والا جو سبجیکٹ ہوگا وہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا سبی کا بہتر ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا جو کہ پریویس یہیل کا پیپر اردو ہے کہ اتنا ہیزی آئے تھا لیکن پہلے والے پیپر نے جو کافی بچوں کو پریشان کیا اس لئے آج کا جو ویڈیو ہے وہ اس لئے لے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ آنے والے وقت کے لئے اپنے پہلے پیپر کو ابھی سے مضبوط رکھیں اور ابھی سے اس کی پریپیشن شروع کر دیں اس لئے میں آج آپ کو بتانا ہوں کہ پہلے پیپر میں آپ کو کون کونسی کتابیں جو ہے وہ پڑھنی ہیں حالانکہ آپ کو پریویس ویڈیو کے مادیم سے جو بچے سرکٹ ہوئے ہیں انہوں نے ساری پر کے لئے بتا دیتی آپ کو کہ آپ کو کس طرح سے اپنے پیپر کی تیاری کرنی ہے جس میں کافی سارے نام میرے ذہن میں شویب نام کے لڑکے نے سلیم نے اور اس کے علاوہ دو تین لڑکے تھیں نشرت ناس اور ریشمہ انجم ان بچوں نے اپنے آپ کے ساتھ ایکسپیرنٹ شیئر کیے تھے باقی اور بچے جن کے سیلیکشن ہوا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اپنے ایکسپیرنٹ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آنے والے بچوں کو جو اس سے فائدہ مل سکے ہمارا فرض ہے کہ آپ کو جو آنے والے وقت کی ویکنسیز ہیں ڈیٹی بلنس بی ٹی جی ٹی کردو کی اس میں جب آپ کو ناکامی حاصل نہ ہو اس میں آپ لوگ کامیاب ہو جائیں ویکنسیز جو آئی تھی اس میں صرف ایک سو ستتر بچوں کا سیلیکشن ہوا ہے میل اور فی میل دونوں کا ملا گئے تو اسی لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ابھی سے محنت کریں آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے وہ آپ پرفیکٹ کر دی رہے ہیں سیکنڈ پیپر میں آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ شروع سے پڑھ رہے ہیں بچپن سے پڑھ رہے ہوگے لیکن اب آپ کو تھوڑی سی چیزیں ایڈوانس کرنے ہوگے اور تھوڑا سا آپ کو چیزیں اور سمجھنی ہوگی اسی لیے آج کا ویڈیو میں لے کے حاضر ہوں کہ آپ کو فرس پیپر کے لیے کون کون سے بک لے جائے ہو پڑھنی ہوگی پہلے آپ ایک پیٹنٹ بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ پیٹنٹ سمجھ لیں اور پھر اس کے اعتبار سے آپ اپنے تیاری شروع کر دیں تو سب سے پہلے آپ کو بتا ہوں گا ڈی ٹی پیل ایس بی ٹی 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 میں جو ہے وہ دو پیپر ہوتے ہیں فرس پیپر اور سیکنڈ پیپر سیکنڈ پیپر آپ کا اسپیسیفیق جو آپ جرے سبجیکٹ ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے اور جو فرس پیپر ہوتا ہے اس میں پار سیکشن ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلے سیکشن آپ کو بتا دے کہ ہوتا ہے میتھرمیٹک دوسرا ہوتا ہے تیسرا آپ کا انگلیش آ جائے گا فورت آپ کا ہندی آ جائے گا اور لاس بچتا ہے جی ایس یا کارنٹ افیرز جسے ہم لوگ کہتے ہیں یہ پانچ سیکشن ہوتے ہیں اور ہر سیکشن سے آپ کو بیٹ سوال آپ دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس سے سب سے پہلے پیپر میں آپ کے ہنڈر سوال ہو جاتے ہیں جس میں سے آپ کو چالیس فیسدی نمبر لانا ضروری ہوتا ہے وہ کیٹیگری کے باعث آپ کو اس کی چھوٹ مل جاتی ہے لیکن کوشش کریں آپ کسی بھی کیٹیگری سے بھی لوگ کر دیں کہ کم اس کب آپ چالیس پرسنٹ کو نمبر حاصل کر پائیں اس کے علاوے اس میں نیگٹیو مارکنگ ہوتی ہے پوائنٹ ڈو فائف کی اس بات کا بھی آپ لوگ خاص طور سے خیال رکھیں اب اس میں آپ کو میں نے سیکشن بتا دیا سوالات کی تعداد بتا دی نیگٹیو مارکس آپ کو بتا دیا اب جو ہو آپ کو کون کونسی کتابیں پڑھنی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں انگلیش کی کہ آپ کو انگلیش کے لیے کون کونسی کتابیں پڑھنی ہے ضرور ہے انگلیش کی آپ کو بتاؤں گا جنرل انگلیش کے نام سے کتاب آتی ہے آپ اپنے موبائل کی سکرین پر یا لیپ ٹوپ کی سکرین پر دیکھ رہے ہوئے آپ کو کتاب کا نام اور کتاب کا پبلکیشن کا نام دکھائے دی رہا ہوا یہ جنرل انگلیش ہے یہ سب سے اچھی کتاب مانے جاتی ہے انگلیش کے لیے کسی بھی کومپیٹیٹیو اگزام کے لیے اس سے پہتر کتاب کوئی ہو ہی نہیں سکتی اس پی بکشی کی کتاب ہے آپ کو آن لائن آویلیبر ہو جائے گی ان ساری کتابوں کے لنک جو آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ وہاں سے اسے پرچیز کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی کتاب ہے اگر کسی کی انگلیش تھوڑی ایڈوانس ہے تو وہ اسے لے سکتا ہے اگر کوئی بیسک سے بھی اس کو پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے اس پی بکشی کی جنرل اینلیش آپ کے لیے بہت ہی بہنی فٹ کتاب ہو جائے گی اس کے علاوہ دوسری ہی کتاب ہے انگلیش کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا مانٹ کی ہے یعنی کہ کیڑی کیپس والوں کی کتاب ہے نیتو مہم کی ہے کتاب ہے یہ ایک کافی اچھی کتاب ہے اس میں آپ کو دو چیزیں بہتر ملیں گے سب سے پہلو ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کو کوشن کا ایکسپینیشن ملے گا اور دوسرے ساتھ ساتھ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ہندی میں بھی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہندی میڈیم سے آتے ہیں یا پھر کسی مدرسہ بیکگراؤنڈ سے پڑھ کے آتے ہیں تو ان کو انگلیش میں تھوڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اسی لئے کیڑی کیمپس کی نیتو مہم کی کتاب آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور آہستہ آہستہ چیزوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ کتاب ہوئی آپ کی انگلیش کی اب بات کرتے ہیں ہم لوگ ہندی کیونکہ دو لہنگویز آتا ہے ابھی ہمیں سوچیں کہ آنے والے وقت میں کیا پیٹنٹ چھیل ہوگا ابھی آپ جو ہے وہ پنانے والے پیٹنٹ پر ہی اپنی تیاری کیجئے نیا جیسے بھی کوئی اپ ڈیٹ آئے گا آپ کو چوک اندرسل ریکیرمی کے ماتب سے ساری چیزیں فراہم ہو جائیں گی اب بات کرتے ہیں اس میں ہندی کی ہندی میں دو کتابیں میں آپ کو ریکمنٹیشن کروں گا ایک ہے سامانی ہندی جو آدھتیا پبلکیشن کی ہیں وہ آپ لوگ آرام سے پڑھیں گے تو اس سے بھی آپ کے جو اگزائم ہے وہ کوالیفائم ہو جائے گا یا آپ اتنی موٹی کتاب نہیں پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑی سی موٹی ہے اور اس میں تھوڑا ڈیپ لی بھی لیتھا ہوا ہے اور جبکہ ڈیٹی پلیس بھی ٹیٹی کا لیو ہے جو ہندی میں وہ غافی ٹھیک ٹھاک آتا ہے اتنا ٹف نہیں آتا کیونکہ پانچھے نمبر کے تو آپ کا وہی پیرا گراف کے آدھات ہیں پیرا گراف کے علاوہ آپ کے پاس پندر کوشن ہوتے ہیں جس میں آپ کو تھوڑا سا گرامر یعنی کہ ویاکرپ میں تھوڑا سا دھیان دینا ہوتا ہے اس کے لئے آپ لوچینٹ سامانے ہندی لے سکتا ہے وہ بھی زیادہ کوشنی دیں ہیں آپ کو سخی سینٹ رہیں گے آپ کے ایکزام کے اعتبال سے کے علاوہ وہ سبجیکٹ آتا ہے جو بچوں کی راتوں کے نین حرام کرتا ہے راتوں کو نین سے نہیں سونے لیتا اور سوال میں بچے اس سے بہت ڈردے جس کا نام آتا ہے گڑی وہ ہے میت یعنی کہ میت سے بچے کبھی پریشان ہے اور اس بار کے پیپر میں خاص سختوں سے اردوالے بیونے بچوں کو میت نے کافی رولایا کافی پریشان کیا ہے اور واقعی میکٹیفی کرتا ہے یہ بار یہ بار میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس بار کے پیپر نے میت نے بچوں کو کافی رولایا تو آنے والے وقت میں اس طرح کی کنڈیشن نہ ہے تو اس لئے آپ لوگ جاہوں اب اس سے اچھ سے تیاری کر لیں اور بیسک تیاری کریں نائنٹ اور ٹینٹ کی لیول کی کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں خاص طور سے انسی آرٹیکل سارا لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک بیسک کتاب آتی ہے آپ کو بتا ہوگا آرے سیغربال صاحب کی کتاب ہے بہت بیسک کتاب ہے آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کبھی سیلیکشن ہو جائے گا ابھی جو بیسک چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کتنا بھی کوشش کر لیں گے آپ میت میں جائیں وہ پرفیکٹ نہیں ہو پائیں گے کیونکہ آپ لٹریچر کے طالبین ہوتے ہیں لٹریچر کے ودھیارتی ہوتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بیس میں سے بیس نمبر لائیں گے میت میں دس یا پندرے بھی آ جائیں گے تو آپ کے توبی سفیشنٹ ہے اس لئے ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت نہیں صرف آپ سمجھ لیں کہ اگزام میں سوال آئیں گے تو ہم لوگ اسے کیسے حل کر لیں گے وہ آپ آرس اگلوال سے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ اس کا جو پیٹنٹ ہے اس کی جو بیاک ہے اس کا جو ایکسپرینیشن ہے وہ آپ کو بہت ایزلی مل جائے گا اس کے لئے کچھ بچوں کا میت جو ٹھیک ٹاک ہوتا ہے کیونکہ اردوارے بچوں جو ہوتے کچھ اسکول سے بھی پڑھے ہوتے ہیں دونوں کا میت ٹھیک 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 ہوتا ہے تو وہ راکیس یاد آپ کی کتاب لے سکتا ہے وہ بھی آپ کے لئے سفیسنٹ رہے گی یہ دونوں کتابیں میت کے لئے آپ جو ریکمینڈیشن کر سکتے ہیں آن لائن آویلیبل ہے آپ فلیپ کارڈ آمازون سے مانگا سکتے ہیں ہم یہ کتابیں آپ کو اس لئے نہیں بتا رہے ہیں کہ ہم ان کتابوں کا پرچار کر رہے ہیں ہم صرف اس لئے بتا رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو آنے والے وقت میں یہ کتابیں پڑھ کر جائے ہو فائدہ مل سکے اور ان کتابوں سے آپ وہ چیز حاصل کر سکے جس کے لئے آپ اتنی محرد کر رہے ہیں اب بات کر دیں اگلے سبجیکٹ کی وہ آتا ہے ریزنگ ریزنگ یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس میں آپ سب سے زیادہ نمبر گین کر سکتے ہیں اس میں آپ کو اپنے دماغ اپنی جو آئی کیو لیول ہے اس کو تھوڑا سا انکریز کرنا ہوتا ہے اور سوچنے اور سمجھنے کے جو مایار ہوتا ہے اس کو آپ کو اور آلہ کرنا ہوتا ہے ریزنگ کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے وربل ریزنگ اور نون وربل ریزنگ آتی ہے وہ آپ کو بتائی ہوگا آپ نے اس کا نساب دیکھا ہوا اگر کسی نے نساب نہیں دیکھا تو 9045-004325 سے رابطہ کر لے آپ کو جو نساب سری بس جو آپ کو اس کو فرام کرا دیا جائے گا تو ریزنگ کے لئے آپ جو کتاب لیں وہ آرے سکر وار کرے لیں بہت ایزی ریزنگ ہے اتنی ٹف نہیں آئی تھی اس بار بھی کہ اس میں آپ جو ہے وہ نمبر زیادہ گئے کر سکتے ہیں اس میں صرف آپ کو اپنی تینکنگ اپنی جو وچار ہے اپنی جو آئیڈیالوجی ہے اور اپنی جو سمجھ ہے اسی سے آپ کو ان کے ساتھ جواب دینا ہوتا ہے تو آپ آرے سکر وار کی جائے وہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اریہان بابلکیشن کی آدھی ہے اس سے بھی آپ لوگ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں یہ چار سبجیکٹ ہوگے آپ کی ہنڈی انگلیش میتھمیٹک اور ریزنی پھر آتا ہے وہ سبجیکٹ جو اتنا بڑا ہے اتنا سمنتر اس کا پتہ نہیں چلتا کہ سردوش کتنا بڑا ہے نساب کتنا بڑا ہے جس کو ہم لوگ کہہ دیں جی ایس جو وہ چھین سبجیکٹ پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے جس میں ہسٹری آتا ہے جیوگرافی بولیٹی ایکونومکس جنرل سائنس اور کرنٹ افیرز یہ چھین سبجیکٹ آتے ہیں اس میں جی ایس میں تو اس چیز کو پڑھنے کے لئے آپ کے پاس کافی وقت ہونا ضروری ہے اور ابھی آپ کے پاس اتنا سفیس اینٹ وقت ہے کہ آپ لوگ یہ چھین کے چھین سبجیکٹ جو ہیں وہ آپ اچھے سے کبر کر لیں گے اس کے لئے آپ جو وہ ایک کتاب آتی ہے جس کو آپ کو پتا بھی ہوگا بڑی فیورس کتاب ہے لوس اینٹ کی کتاب آتی ہے سامانے گیان کے آپ اسے لے لیں گا اس سے بھی آپ کو کافی استفادہ حاصل ہو جائے گا بلس میں یہ ہے کہ آپ کو کرنٹ افیرز کے لئے آپ کو الگ سے دو تین میکزین یا کتابیں جو آپ مارکٹ میں آویلیبل ہوگی جیسے گھڑنا چکر ہوا پرتیوں کی درشن ہوئی یا اور بھی انہیں میکزین جو آپ کو آویلیبل ہوں گی مارکٹ میں آپ کرنٹ افیرز جو ہے وہ اس سے پڑھ سکتے ہیں یہ کتابیں آپ کو کافی بیریفٹ دے سکتی ہیں پہ پانچے کتابیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس سے آپ اچھے سے تیاری کریں اور ابھی سے شروع کرتے ہیں یہ نہ سوچیں کہ جب فرم آئے گا تم میں اس کی تیاری کروں گا اب یہاں پہ ان چیزوں کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کیونکہ آپ لیٹریچر والے طالب پہ علم ہوتے ہیں تو آپ کو ساری چیزوں میں پرفیکٹ نہیں ہونا کوئی بھی پانچ جیسے سبجیکٹ آپ ان میں سے کوئی بھی آپ لوگ چار چیزوں پر ایسی کمانڈ کر لیں جس میں آپ کا سیلیکشن ہو جائے چالیس نمبر آپ کو لانے ہزاری پر یہ آپ کی سیلیکشن ہو جائے گا جو اس بار بھی ہوا تو بس آپ یہ سوچیں کہ آپ پچاس کلوز کرنا ہے یعنی کہ میت کو چھوڑ کے آپ باقی چیزوں پر جائے ہو اچھے سے کمانڈ کر لیں ہنڈی ریزننگ یہ دو سبجیکٹ ایسے ہیں جو آپ کو ضرور آنے چاہیں گے اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑی سی اور محنت کر لیں گے تو آپ اور سبجیکٹ میں بھی اونہ ایبریج ہو جائیں گے ایکسپرٹ ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ صرف سبھی سبجیکٹ میں اگر اونہ ایبریج لے کے محنت کریں گے تو بھی آپ کو جو ہے وہ سیلیکشن ہو جائے گا ایسی تابعی تھی آپ لوگوں کو بتانی تھی مجھے امید کرتے ہیں آپ کو ساری جیس سبج میں آگے ہوں گی اب آپ پڑھ رہے ہیں اس کو آپ کیسے انیلائز کریں گے کیا آپ نے جو پڑھا وہ آپ کے لئے مینفیٹ ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو یوٹیوب پہ کافی سارے چیرنز ہیں جو آپ کو فرس پیپر کے تیاری کر رہا تھے ان کے آپ ایم سی کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ یوٹیوب سے نہیں پڑھنا چاہتے ہیں آپ اپنا سیلف سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں پیکٹس ایٹ کے لئے تو یوٹ کومپیٹیشن کے کتاب آتی ہے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوئے ہیں وہ آپ مارکٹ سے پرچیس کر سکتے ہیں اور ان لائن بھی آبی لیول ہے آپ ہفتے میں دو بار یا تین بار جو ایک پیکٹس ایٹ ابھی لگانے سٹارٹ کر دیجئے تاکہ آپ کی جو ٹائم سیچویشن ہے ٹائم میریجمنٹ وہ آپ کا ہو جائے کیونکہ اس بار کے ٹائم میریجمنٹ میں جو سیلیکشن پائے ہیں بچے انہوں نے یہ بات ہم سے شیئر کیا جو میں آپ سے شیئر کر لاؤں کہ اس میں ٹائم کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ میتھمیٹک ریزننگ بچوں کے کافی سارا وقت لے لیتے ہیں اس لئے کچھ بچوں کے چھوٹ گئے تھے اردو والے لے لیکن پھر بھی ان کا سیلیکشن ہو گیا کیونکہ انہوں نے اتنے حاصل کر لیے تھے نمبر جو ان کا سیلیکشن ہو جائے تو اس لئے آپ لوگ ٹائم کا بہت اچھے سے خیال لکھیں کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا جو بچے نئے ایسپیرینٹس میں ان کو بتا دیتا ہوں یہ رول ہے کہ آپ اگلے سیکشن پر تب تر نہیں جائیں گے جب تک آپ پہلا سیکشن کو سمیٹ نہیں کر دیں گے مثال کے طور پر آپ کو انگلیس پہلا سیکشن کھل کے آتا ہے تو آپ کو انگلیس کے سارے پہلے سوالوں اجواب دینا ہوگا اسے سمیٹ کرنا ہوگا پھر اس کے بعد آپ دوبارہ اس والے اوپشن پر نہیں آ سکتے اس لئے کیونکہ یہ رول ہے ہوں گا پھر آپ کو دوسرے سیکشن پر جانا ہوگا اور جب پہلا سیکشن کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ دوسرے پہ جائیں گے دوسرے کمپلیٹ ہو جائے گا پھر تیسرے پہ جائیں گے تیسرے کمپلیٹ ہو جائے گا پھر آپ فورت پہ جائیں گے اس طرح سے آپ کو پانچ ہو سیکسن جو کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر آپ کا جا کے آپ کا اسپیسیف سبجیکٹ جو ہوتا ہے ہندی ہو انگلیش ہو گردو ہو پنجابی ہو بنگالی ہو کوئی سبجیکٹ ہو تب جا کے وہ اوپن ہوتا ہے باقی یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے کی امید کرنا ہے آپ کو ساری چیزیں جو سمجھ میں آگئے ہیں پھر بھی کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے یا کوئی آپ کو کوئیری ہے تو آپ کمنٹ بہت پر ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہمارا واسپ نمبر ہے آپ اس پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ویڈیو کے آنکھے میں بس اتنا کہنا چاہنا چاہنا آپ تمام ہے اس پرنسے جو آنے والے وقت میں کہ چوک انٹسٹر اکیڈمی جو اردو کی جو آنے والی ویکنسی ہیں ان کے تیاری کر رہے ہیں تو ان کے لیے بیعت اسٹارٹ ہو گیا ہے صرف اردو سبجیکٹ کے لیے ہوگا ہے یقین جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری ایک خدمت فانڈیشن ہے تو اس کے جو تیچرز ہیں جو اوریڈی گورنمنٹ جو میں سیلیکٹیڈ ہوئے ہیں کافی سال سے وہ گورنمنٹ جو میں ہیں تو انہوں نے ایک نئی پہل کی ہے اسی پہل کی طرح کہ جو فرسٹ پیبر بچوں کا کمزور ہے ان کو چوک انٹسٹر اکیڈمی پر خدمت فانڈیشن کے جتنے بھی تیچرز ہیں وہ فیریو آف کورس پڑھائیں گے چاہے آپ انگلیش کی بات کریں ہندی کی بات کریں ماتھمیٹک کی بات کریں ریزنگ کی بات کریں یا کرنٹ افیرز جسے ہم جی ایس کہتے ہیں ان سبجیکٹ کی جو کلاس ہے وہ آپ کی فیریو آف کورسٹ ملے گی جل جو اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن مل جائے گی چاہے آپ ہمارے ہاں بیچ میں انڈور ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھے گا آپ کو فرسٹ پیبر کی تیاری کرانے کی جو جمداری لی ہے وہ خدمت فاؤنڈیشن سے رو ہوں گے آپ کو انفرم کرتے جائے گا اس کے لئے آپ کو چوک انڈرسٹر ایکیڈمی پر بنے رہنا جو کلاسز ہوں گی وہ ویکنڈ میں ہوگی کیونکہ وہ آلریڈی سیلیکٹڈ ہیں وہ جو گورنمنٹ میں جوب کرتے ہیں تو اس لئے ویکنڈ میں ہی آپ کو کلاسز آپ کو اویلیبل ہو پائیں گے اس کا کسی بھی طرح کا کوئی بھی پیسہ یا فیس نہیں لی جائے گی فرسٹ پیبر میں کیونکہ اس بات جو حالت ہوئی ہے خاص طور سے اردوالے بچوں کی اس کو مدینہ سے دکھتے ہوئے خدمت فانڈیشن نے یہ بہت اہم قدم اٹھا ہے وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے یہ نہیں کہتے کہ پورا آپ کا نصاب کمپلیٹ کرا دیا جائے گا لیکن جتنا ضرور کرتے ہیں کہ آپ کو اس قابل بنا سکے کہ آپ اگزام میں جو ہے وہ سیکسس پال لیں بس ہماری یہی دعا ہے کہ آپ آنے والے رکھوں میں ڈی ٹی 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 گردو کا اگزام کی جو تگیاری کر رہے اس میں آپ کا سیلیکشن ہو جائے ملتے آپ لوگوں سے جلدی نیچ ویڈیو میں شکریہ دوں